السلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سوا شیک ایڈلائن صاحب نے جانی بلیٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ نوڈیرو ٹو رینٹل پار ریفرنس کے حوالے سے جس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی درخواست بریت مسترد کر دی گئی ہے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریمارکس دیئے کہ کیس میں خزانے کو نقصان پہنچانے کے بظاہر شواہد موجود ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا شریک کے جرم سابق سیکٹری پانیو بجلی شاہد رفیق سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہیں اسلام آباد سے دیکھئے سحیل رشید کی یہ ریپورٹ جالے رہنما راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور کیس میں ملنے والے ریلیف کو بریک لگ گیا نوڈیر اور ٹو رینٹل پاور ریفرنس میں اسلام آباد کی اتحساب عدالت نے پرویز اشرف اور دیگر دس ملزمان کی درخواست بریت مسترد کر دی جج محمد بشیر نے ریمارکس میں کہا کہ ملزمان پر گلی بھگت سے خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے کیس میں خزانے کو نقصان پہنچانے کے شواہد بظاہر موجود ہیں پروسیسنگ فیس کی مد میں دی گئی رکوم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عدالت نے ملزمان راجہ پرویز اشرف، سابق سیکریٹری پانیو بجلی شاہد رفی، تارک نظیر، عبد المالک، رسول خان محسود، شیخ زرار اسلم، تاہر بشارت چیمہ، رانہ محمد عمجد، ملک محمد رزی عباس اور وزیر علی بھائیوں کی بریت کے لیے درخواستیں اسی بنا پر مسترد کی نیپ راولپنڈی کی جانب سے دوہزہ تیرہ میں دائر نوڈیرو ٹو رینٹل پاور ریفرنس میں ملزمان پر اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا الزام کہا گیا کہ نیپ ریس سے منظوری نہ ملنے کے باوجود گدو پاور پلانٹ کی مشینری نوڈیرو ٹو پاور پلانٹ کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی اس مد میں پشتر لاکھ روپے پروسیسنگ فیس کی غیر قانونی ادائیگی سے قومی خزانے کو بھاری نقصان بھی پہنچایا گیا جن اقبال صدر گرومندر شارعہ فیصل پی سی ایچ اس میں بارش ہوئی جبکہ دیگر علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بوندے گری آپ کو اس موسم کے حوالے سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کا جو موسم ہے آج تیس سے دن بھی بادلوں کے ڈیرے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے سعود بن مرتزا سے جی سعود اپڈیٹ کیجئے کیا صورت حالے کراچی کے مختلف علاقوں کی یہاں بالکل کراچی میں صبح سے ہی کالے بادلتے دلتے دھوب نہیں تھی اور اب باران رحمت برس چکی ہے مختلف علاقوں میں جو بارش کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہم لوگ اس وقت فوارہ چوک پر موجود ہیں اور یہاں پر بھی بارش کا سلسلہ ہلکے سے تیز ہوا ہے اور ابھی تک بارش ہو رہی ہے یہاں پر بھی اسی طرح ملیر کلشن اقبال سمیت جو کراچی کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر ہلکی اور تیز جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ آج بھی بارش کا امکان تھا صبح تک تو ایسے اثار ضرور موجود تھے لیکن اب جو گرمی کا جو زور تھا کالے بادل صبح سے ضرور تھے لیکن گرمی تھی حبس تھا اب وہ زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو گئی ہیں جیسی بارش شروع ہوئی ہے مختلف علاقوں میں جو ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے سلکوں پر اب جو پانی آہستہ آہستہ جمع ہونے کی صورتحال ہے وہ جو ہے دیکھنے کو نظر آ رہی ہے شہری بھی اس سے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ کل بھی کافی گرم دن گزرا بارش جو ہے چند مقامات پر ہلکی سی ہوئی تھی لیکن آج کافی مختلف علاقوں میں جو ہے تیز بارش بھی ہوئی ہے گلشن اقبال سفورہ یونیورسٹی روڈ سمیت مختلف مقامات پر اس وقت بھی بارش بتایا جارہا ہے کہ ہو رہی ہے یہاں پر بھی جو ہے ہلکی اور تیز بارش وقت وقت سے جاری ہے شہر میں جو گرمی کا زور تھا وہ بہت زیادہ ٹوڑ گیا ہے کافی خوش جو ہے شہری دکھائی دے رہے ہیں سیکھ ہے شہری کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں سعود بن مرتضی اپڈیت کریں آپ کا شکریہ کراچی میں پرسو جیسی تیز بارش نہیں ہوگی محکمہ موسمیات نے واضح کر دیا ڈیریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراس کہتے ہیں آج دن بھر ہلکی بارش اور بھوندہ باندھی ہوتی رہے گی وقفے وقفے سے کل سے سمندری ہوای چلنے کی پیش گوئی بھی کر دی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بارش کا تو سپیل جو تھا وہ پرسوں جیسے ہوئی تھی اس طرح کا نہیں ہے کلاوڈی ویدر اور وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں بھوندہ باندھی یہ سلسلہ رہے گا دن بھر اور رات گئے تک اس لیے کہ جو یہ بارش کا باعث بننے والا لو پرشیر اریہ تھا وہ کراچی کے جنوب مشرق میں موجود ہے ابھی بھی لیکن اس کی شدت اتنی نہیں ہے جتنی کے پرسوں تھی پرسوں بہت تیز بارش ہوئی تھی صدر کے علاقے میں خاص کر شرف حیصل کے آس پاس حبز کی کیفیت اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو سسٹم بنا ہوئے اس نے سی بریز اپنے اندر ساری روکی ہوئی ہے تو کراچی میں برسات کا موسم تو ہے مگر برساتی نالے تحال صاف نہ ہو سکے خرشید عالم اس وقت گلستان جوہر کے برساتی نالے پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے خرشید عالم گلستان جوہر کا برساتی نالے کس حد تک صاف ہو چکا ہے میں اس وقت موجود ہوں گلستان جوہر کے اس برساتی نالے کے جانب جس کی گزشتہ کئی برسوں کا دوران صفائی ہوتے کسی نے نہیں دیکھی کیمرمن قاسم ریز دکھائیں گے کہ قلندر آباد سے ہوتا ہوا یہ برساتی نالے اس طرف آ رہا ہے اور یہاں سے گزرتا ہوا یہ رستم ذکری گوٹس کو کروس کرے گا وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے اور اس کے بعد یہ پیلوان گوٹس سے ہوتا وہ آگے جائے گا اور پھر یہ ملیر ندی میں جا کر یہ نالے جتنے ہیں یہ اس میں شامل ہو جائیں گے لیکن اس کے اطراف میں جتنی آبادیاں ہیں وہاں پر گزشتہ سال بھی پانی آیا تھا گھروں میں اور لوگوں کا سامان کافی حد تک برباد ہوا تھا اس سال بھی لوگوں کو امید تھی کہ شاید حکومت سندھ ان کی کوئی مدد کرے گی اور نالے کی بروقت صفائی ہو جائے گی لیکن گلستان جوہر کی جو آبادیاں ہیں یہاں پر کچھ حصہ کینٹونمنٹ بورڈ کے ذریعہ انتظام ہے اور کچھ بلدیا کے ذریعہ انتظام ہے لیکن ابھی تک یہ تائین نہیں کیا جا سکا کہ کون سا ایریا کینٹونمنٹ کا ہے وہ صفائی کرے گا اور کون سا ایریا بلدیا کے پاس اس کے صفائی ہوگی لیکن اس کھینچہ تانی میں نقصان اس عام آدمی کا ہو رہا ہے جس کی باتیں تو حکومت بہت کرتی ہے لیکن یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ گلستان جوہر کا نالا جو ہے وہ بھی کراچی کے ان نالوں کے طرح ہے جس کی صفائی شاید کاغذوں میں تو ہو گئی ہو لیکن عملی طور پر صورتحال اچھی نہیں ہے کراچی سٹاک ایکسچینج پر دہشتگرد حملہ ناکام بنانے والے قوم کے بہادر محافظ بنے پروگرام نیا دن کے مہمان پورا احوال سنایا شہید اہلکاروں کے لوحکین کو اپنے شودہ پر فقر ہے دہشتگردوں کو جہنم واصل کرنے والے محافظوں کو سلام جہن ہتیلی پر رکھ کر جنہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تحفظ کیا شہدہ کو خراج عقیدت اور غادیوں کو خراج تحسین جو بنے سمم آرنگ شو نیا دن کے مہمان اور شیئر کیے وہ لمحات جب دہشتگردوں سے ان کا سامنا ہوا اور پھر کامیابی نے سرکرو کیا اگر بندہ جو کچھ کرتا ہے تو اس کی فیملی وغیر ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے خلیل الرحمان نے بتایا کہ دہشتگردوں کو نشانہ بنانے والا محمد سلیم ایک ڈرائیور تھا وہاں پہ ہمارا پولیس کانسٹیبل محمد سلیم ہے تو وہ مسجد کے نیچے بالکل جوہاں نیچے ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ موجود ہے حالانکہ وہ ڈرائیور تھے اس نے کسی اور جوان سے حصلہ دیا تو ان دہشتگرد پر محمد سلیم کی نظر پڑی درائیور محمد سلیم نے بتایا کہ اس کا نشانہ اچھا تھا اس لیے مقابلے میں شامل ہو گیا شہید اہلکار کے بیٹے نے اس موقع پر کہا کہ سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے والد تو دوستوں جیسے تھے گھر میں والد کا ہونہ ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے اب جیسے کہ ہم گھر پہ ہیں نا تو یقین کیجئے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جیسے کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے نا جیسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو بہت ایک اکیلہ پند فیل ہوتا اور دوسرا بات یہ ہے کہ ابو جو تھے وہ بلکل ایک دوست کی طرح یہ ہیں وہ شہید وہ غازی جن کی عظمت آزمائش میں سامنے آتی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزرعال حسن سید مراد علی شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کرمینل پرسکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایڈوائیس یہ کیا تھا کہ جیائیٹی جو ہم نے نہیں ریلیز کی نا یہ آپ جیائیٹی ریلیز نہ کریں اس لیے میرا نام آپ کا نام آپ کا نام کسی کا بھی نام وہ سب اشیار ہو جائیں گے یا رومرز تو اپنی جگہ پھیلتے کیس کمزور ہوگا تو آپ جیائیٹی نہ کریں انفرچنٹلی علی زیدی نے ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک انسائنڈ کوپی جسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسائنڈ ہے وقت نہیں تنے سفے ہیں وقت نہیں کتنے کتنے سفے بتا رہے ہیں وہ اس سے پڑھنا شروع کر دیا ہمارے اوپر پولیٹیکل پریشر آیا پھر میں نے ایڈوکیٹ جنرل سے ان سے بات کی میں نے کہا یہ ہمارا پولیٹیکل پریشر ہے ہم سب لاو ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہم نے کہا یہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ہمیں یہ ریلیس کرنی پڑے گی نہیں تو ہمیں جو لیگل ڈپارٹمنٹ نے پہلے یہ ان کی ایڈوائز پہ ہم نہیں ریلیس کر رہے تھے ایک انکوائری ہے نا اس کو پبلک کر دینا اور خود کہہ رہے ہیں ایک سو اٹھانویں قتل پتہ نہیں کتنے قتل کی ہیں جو اس کے ساتھ انوالو ہے اس کے ساتھ نام تھے سارے ان کو آپ نے خبردار کر دی بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے اب یہ بتاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں تین جی ایٹی ہیں جی ایٹی ایک ہوتی ہے بھائی جوائنٹ جوائنٹ انویسٹی جوائنٹ انٹیلگیشن ٹیم یا انویسٹیگیشن ٹیم جو بھی نام ہے اس کا جی ایٹی کا وہ ایک ہوتا ہے نے جوائنٹ چار جو دستخط دکھا رہے ہیں وہ بھی فوٹو کاپی اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے سارے نام لکھے نا ایک ادارے کا نام لکھا ہے سی آئی ڈی سی آئی ڈی دوہزار پندرہ میں ختم ہو گیا تھا اور سی ٹی ڈی بن گیا تھا دوہزار پندرہ میں سی آئی ڈی کا نام چینج کر کے سی ٹی ڈی کر دیا تھا جو اوریجنل جی ایٹی ہے اس میں سی ٹی ڈی لکھا ہے یہ جو پتہ نہیں کہاں سے بنا کرے ہیں ہمیں نہیں پتا اب وہ بتائے ہیں انہوں نے کہاں سے کل انہوں نے میرے خیالے کسی پروگرام میں ریویل کیا ہے کہ کوئی موٹسائیکل پہ ہے ان کے چوکیدار کو دے کے چلا گیا اب اللہ تعالی ان کو کوئی اکل دے کہ اس طریقے سے ایک ذمہ دار آدمی کوئی راہ چلتا ہوتا اس کو بھی اتنی غیر ذمہ داری اتنے امپورٹنٹ کی کیس پہ کوئی نہیں کرتا جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے اس میں لگتا یہ ہے مجھے لگتا یہ ہے یہ میرا اوپینین ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر میں اور کوئی وجہ نہیں ہو سمجھ آتی اس کی یہ ساری کہانی ہے اوریجنل جی آئی ٹی کل بھی پروگرام میں کہہ رہے ہیں چھے لوگوں کے سائن چھے نہیں ساتھ ہیں بھائی ساتھ کی ہوتی اس کو پتہ کچھ نہیں ہے چھے اوپر سکنی چاہتے ہیں نیچے ہیڈ آف جی آئی ٹی کی سکنی چاہتے ہیں جو وہ دے رہا ہے جس میں سی آئی ڈی لکھا ہے سی ٹی ٹی نہیں لکھا جو اس کو اکورڈنگ توہم گیٹ پہ کوئی دیکھے مجھے کوئی گیٹ پہ کوئی کاغذ دے کے چلا جائے اور میں صوبائی اسمبلی میں اٹھ کے اور اس پر اوپر کہانی دے دوں اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بات کیا ہوگی ہے تو بتائیں کہ جی مجھے اس فلانے ذمہ دار آدمی نے دیئے اس ذمہ دار آدمی نے مجھے کوئی چیز دیئے تو میں اس پر قوم کو بتا رہا ہوں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ایک فیڈل منسٹر ایک ایم این اے ایک پولٹیکل آدمی ایک سنسبل آدمی وہ زیب نہیں دیتی لیکن شاہ صاحب علی زہدی نے جو کل پریس کانٹرس کی تھی ان کا کہنا تھا میں وزیراعظم سے ملکے آیا ہوں وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ آگے جائیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا لیکن میں پرائم منسٹر صاحب نے مجھے نہیں بتایا کہ میں نے علی زہدی سے ملاؤں مجھے تو کوئی نہیں انہوں نے جو ٹیلویزن پروگرام پہ کہا ہے وہ کہا ہے پرائم منسٹر نے ان سے اگر کہا ہے مجھے نہیں پتا یہ تو علی زہدی پرائم منسٹر کو اگر انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے موٹسیکل پہ کوئی دے گیا اور میں یہ دے رہا ہوں تو میرا خیال ہے تھوڑی سے غیر ذمہ داری ہوئی ہے یہ پوری اگر وہ کہیں کہ نہیں مجھے فلانے اہم شخص نے یہ دی ہے اور بڑی اوثنٹک ہے پھر تو پوری سیکل پہ کوئی یہ گیا تو یہ بھی علی زہدی جو بات کرتے ہیں اس پر بھروسہ کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آ رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے پرائم منسٹر صاحب اتنی خیر ذمہ دارانا بات کریں گے لیکن آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس حکومت سے چھتیس اور بیس کتنے ہو گئے تیتھالی جی آئی ٹی جہاں تک مجھے پتا ہے پینتیس سفات کی ہے پینتیس ہے چھتیس ہے جہاں تک یاد پڑتا ہے پینتیس سفات کی ہے ہر پیج نمبرڈ ہے ہر پیج پہ اریجنل سکھنی چاہ رہے جی آئی ٹی تو ایک کی ہے نا اب میں گھر پہ بیٹھ کے سو سفات کی کوئی کروئی ڈال دوں اور موٹسائیکل پہ بیٹھ کے آپ کو دے جاؤں آپ کو پتہ بھی نہیں موٹسائیکل پہ کون آئے چلے مراد علی شاہ آیا تو آپ کہیں گے یہ شاید ذمہ دار آدمی کہ ہے آپ کو کوئی موٹسائیکل پہ بندہ آئے دے جائے اور آپ اگلے دن یا کامی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کو لے رہے ہیں اور کل تو آپ نے خود دیکھ لیا ایک پروگرام تھا اس میں جو ان کی حالت ہوئی ہے جو دلگت بنی ہے وہ دیفینڈی نہیں کر سکرے تھے اپنے 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 بھائی کون کرے گا انکوائری کتنی انکوائری کراو دوسری بات آپ کے حالے سے آپ نے کہا کہ آپ نے پریڈیٹیو پریشر آیا اور آپ نے لے لیا تو باقی معاملات پر نہیں 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 میری بات میری دو چیزیں سب سے پہلے انکوائری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے انکوائری ہم چاہے انکوائری کریں گے ایک فیڈل منسٹر پہ اتنا غیر ذمہ دارانہ سیاسی اسی اس فرم کراچی فرم نو 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 انکوائری نو 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 وہ جو بھی پروسیجر ہوگا وہ فالو ہوگا اگر کوئی سمجھتے ہیں کس نے ہرٹ کیا ہے کہ اس کو یہ اگر سبسٹینشیٹ ہو جائے کہ اس نے اس کیس کو ہرٹ کیا تو وہ پھر کانون اپنی کاروائی کرے گا ایس مراد علی شہ چیز منسٹر نہیں کرے گا کانون اپنی کاروائی کرے گا سیکنڈلی میں نے آپ کو پھر سے بتایا کہ یہ جی آئی ٹیز ویریس فارمز میں الگ الگ قسم کی چل رہی تھی اور آپ لوگ بکاوز اس پہ کوئی مہر نہیں تھی کہ جی افیشل کونسی ہے آپ سب کنفیوز تھے اور ہمیں کوٹ کا بھی آرڈر تھا ہم کوٹ کے اس آرڈر کے خلاف سپریم کوٹ کہے تھے ہمارا یہ مقصد تھا ہمارا یہ خیال تھا نہیں لیکن کوٹ کا بھی آرڈر تھا اور پھر یہ ایک محول ایسا بنایا گیا اور اب وہ یواب نے وہ ہر چیز پہ ملہ پہلے تو یہ پہلے بتاتے ہیں موٹسائیکل پہ کوئی دے گیا تھا میں اپنا خیال بتا رہا ہوں میں میں اپنا خیال بتا رہا ہوں اور قانون اپنی کاروائی کرے گا اگر ایسی کوئی بات ہوگی میں تو اپنا خیال بتا رہا ہوں دیکھیں میں اگر یہ پہلے بتا دیتا نا کہ موٹسائیکل پہ کوئی دے گیا ہے تو شاید آپ بھی کوئی نہیں چھاپتا ہے اس چیز کو میں آپ سے سیدھی بات بتا رہا ہوں یہ دوست نے ایسا محول کریئٹ کے نیشنل اسیمبلی ایک ایک قومی اسیمبلی سب سے بڑا فورم سوٹ آف ہے موت پر لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میں ستر ہزار ووٹ لے کے آئے ہوں یو سی الیکشن ہا رہا ہوں یہ بھی بتا دیں لیکن وہ ستر ہزار ووٹ لے کے آنا والا ادھر یہ ایک غلط قسم کی موٹسائیکل پہ آئی وی رپورٹ دیتا ہے اگر یہ پہلے بتا دیتا ہے نا تو شاید ہم ریلیز نہیں کرتے پھر ہم صرف ہستے اس بات پہ مجھے تو پتہ نہیں ہے موٹسائیکل کونسی تھی مرکزی عدداروں کا نام آ رہا ہے میری بات سنیں جی آئی ٹی سامنے جی آئی ٹی کے سارے کیسز کوٹ میں ہیں جو انہوں نے ایک رپورٹ ہے کوٹ میں کیسز ہیں کل بھی میرا خیال ہے عزیر بلوچ کلیاں پرسو ایک کوٹ میں کیس میں آزر ہوا تھا اس پہ پردے جمع آئیت کی گئی ہے وہ law will takes it core یہ جو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی پیپلز پارٹی کو ویڈیوز دکھاتے ہیں تصویریں دکھاتے ہیں کئی تصویریں ان کے ساتھ ہیں کئی پیانات عزیر بلوچ کے ساتھیوں کے کہ ہم پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں عزیر بلوچ کے اپنے دیکھیں تو یہ چیزیں کوئی evidence کوئی چیز نہیں ہے سیاسی باتیں اور میڈیا کے دکھانے کے لئے تو صحیح ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے مائنس پیپلز پارٹی کرنے کی کوشش تو نہیں ہے ارے بھائی یہ کوشش تو عمران خان نے خود میں نے بھی ریسنٹ سنایا ایک انٹرویو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نظریاتی پارٹی ہے زیاہ الحق نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی نہیں ہوئی مشرف نے ختم کرنے کی کوشش کی نہیں ہوئی تو یہ لوگ کیا بیچتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزرعال حسن سید مراد علی شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ علی زیدی جو بات کر رہے ہیں اس پہ بھروسہ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر بھی ایسی بات کر سکتے ہیں مگر کچھ بھی ممکن ہے اگر یہ پہلے بتا دیتے کہ موٹر سائیکل پہ یہ جی آئی ٹی کو دے کر گیا ہے تو پھر ہم ریلیز نہ کرتے صرف ہستے انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی کے سارے کیسز کوٹ میں ہیں پیپلز پارٹی کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ انتہائی غیر ذمہ درانہ یہ حرکت کی گئی ہے علی زیدی کی جانب سے مجھے کوئی گیٹ پہ کاغذ دے جائے اور صبح اسمبلی میں پڑھنا شروع کر دوں انہوں نے یہی کہا کہ انتہائی غیر ذمہ درانہ یہ حرکت کی گئی ہے جی آئی ٹی پینتیس یا چھتیس صفات پر مشتمل ہے علی زیدی کی غیر ذمہ داری کی انکوائری کا فیصلہ حکومت کرے پولٹن میں وقت وائک بریک کا سما کے ساتھ رہی ہے ایڈیشن اٹرنی جنرل احمد ارفان اور ڈی جی جنوری ایشیا اور صارق زائد افیس کی مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے اشترکہ ایڈیشن اختیر مانی ڈیشن اس کے ساتھ رہیل اور مانی ڈیشن اگرانہ تکس پر لی اٹھل ڈیشن ساتھ دیمو ساتھ گھر پاکستان این وقو مل رویٰ ریواران رای ہے مدونی رای ہے مدونی رای ہے رای ہے رای ہے روی از ایسانی جانوم کیابیر ہوا خانتی نیوہ روی اگر پرمیل کریی لیو ایسانی مالی شکریتا اوردنیس مدونی رای ہے شکریہ کی بھی این کی بھی رای ہے رحمت اللہ علیہ الرحم علیہ استعمالی علیہ کرنے والمجدر کے اچھوں کے لئے مجھے مجھے وسیلیر کے لئے قیمدر یادیو نے فیلی اس پیشنی کو قریبا اور میلونکانی اس کنیم دیکھ روی یا بنیرتی ہے استعمالی نکلے پیشنی کو پیشنی کی ضرمانی کا اچھاس ہوئی پاکستان کا رکی پیشن ہی رہی رہی کمیشن کھینکی پیشنی کا خیشن نے فیلی اسلام آباد حیافzkورت اور اس کی سوٹرین استعمالت سے بہتاریہ اور قیالات کے ساتھوں اور مجھے گریبڑی وقتی یادیف کے ساتھوں گے ہی بشترین کے لئے کہ جو بہترین ایسی طرح، سوٹرین کھلی کوٹنیٰ کی ضروریم پاکستان ہے جیسے کھلی کبھلی کبھلیترین کھلی سبسخنان پاکستان ہے جیسے کھلی تطلبیم پاکستان کھلیتی کا ایسی جادہ کی حسنہ ایسی طرح وقتی ۔ جیسے دیوی کرسکے کے لیتونی تاکیش باستی طور پر دیویم ویدیو کرسکتے ہیں۔ اندیا ستاکتے ہیں تو چاہروں میں اسی طور پر دیوی کرسکے ہیں۔ پاکستانی کا ملتا ہے۔ شاید میں ، جو سپسی بھی انسانی تاکیش دیوی کرسکتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹرانی جنرل احمد ارفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا ساکھ زاہد حفیظ کی مشتر کا پریس کانفرنس جس میں ان کا کہنا ہے کہ کلوشن پاکستان میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہا عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق پاکستان نے تمام اقدامات کیے پاکستان نے پاکستانا پاسند ایسا کا کنس علاق سال کردک ویسے ، تشواری علم السلام ، جب با ساتھ فکر شوش روز نبیت میرا وقتی سابxt قسماندر یادف ویڈیفی ویڈیفی ویڈیف مجلے اور آخری جو آخر ساتھ فکر شوش روز نبیت کی کمیناتر یادف ویڈیفی 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 این ویڈیفی این ف substantialی چیز ساتھ فکر شوش روز تشکیم مشتر کا پریس کانفرنس کی جارہی ہے ایڈیشنل اٹونی جنرل احمد ارفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا سارک زاہد حفیظ کی جانب سے جس میں ان کا کلبوشن کے حوالے سے کہنا ہے کہ کلبوشن پاکستان میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہا عالبی عدالت کے فیصلے کے مطابق پاکستان نے تمام اخضامات کیے پاکستان نے کلبوشن کو قانونی معاملت فرام کرنے کا آپشن بھی دیا پٹیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی بریفلی ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اس مشتر کا پریس کانفرنس کے اندر ایڈیشنل اٹونی جنرل احمد ارفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا سارک زاہد حفیظ کی مشتر کا پریس کانفرنس ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ کلبوشن پاکستان میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہا عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق پاکستان نے تمام اخضامات کیے عالمی عدالت کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی فیصلہ عالمی عدالت نے سنایا جو بھی فیصلہ وہاں پر سنایا گیا جسٹس کے حوالے سے اس کے حوالے سے پاکستان نے تمام تر اخضامات کیے پاکستان نے کلبوشن کو قانونی معاملت فرام کرنے کا آپشن بھی دیا کلبوشن کے حوالے سے جو بھی لیگل چیزیں تھی جو بھی فیسلیٹیشن تھی پاکستان نے تمام چیزیں کلبوشن کو پروائی کی پاکستان نے کلبوشن کو قانونی معاونت فرام کرنے کا آپشن دیا عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق پاکستان نے تمام تر اخضامات کی کلبوشن پاکستان میں تقریبی کاروائیوں میں ملوث رہا ایڈیشنل اٹورنی جنرل احمد ارفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا سارک زاہد حفیث کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جس میں وہ بریفلی ڈسکرائب کر رہے ہیں کلبوشن کے حوالے سے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کلبوشن پاکستان میں تقریبی کاروائیوں میں ملوث رہا عالمی عدالت کے فیصلے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا اور انہوں نے کہا جس طرح سے عالمی عدالت کے فیصلے کی جو بھی ایس او پیس تھی اس کے مطابق پاکستان نے یہ تمام تر اخضامات کیے ہیں اور پاکستان نے کلبوشن کو قانونی معاونت فرام کرنے کا بھی آپشن دیا ہے اس کے لیے جو بھی لیگل فیصلیٹیشن ہوتی ہیں جو بھی لیگل پروسس ہوتا ہے پاکستان نے ان تمام تر پروسس کو جو ہے وہ پورا کیا ہے جبکہ کلبوشن پاکستان میں تقریبی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے اس مشترکہ پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایڈیشنل ٹارنی جنرل احمد ارفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا سارک زاہد حفیظ کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ایڈیشنل ٹارنی جنرل احمد ارفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا سارک زاہد حفیظ کی مشترکہ پریس کانفرنس ہے جس میں کلبوشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس پٹیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اس پٹیشن کے حوالے سے جو بھی پروسس تھا اس لیگل پروسس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کلبوشن جو ہے وہ پاکستان میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہا اور عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق پاکستان نے یہ تمام تر اخضامات کیے ہیں پاکستان نے کلبوشن کو قانونی معاونت فرام کرنے کا یہ آپشن دیا ہے کلبوشن کے حوالے سے جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں کہ کلبوشن پاکستان میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہا اور اس کے اوپر پاکستان نے تمام تر اخدامات کیا ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں برگیڈیر ریٹائرڈ حارس نواز صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سر اس وقت مشتر کا پریس کانفرنس ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق پاکستان نے تمام تر اخدامات کیا ہے اور ساسات پاکستان نے کلبوشن کو قانونی معاملت فرام کرنے کا آپشن بھی دیا ہے کیا کہیں گے اس پیان لیکن بلکل یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ پاکستان نے جو کچھ کرنا تھا آئی سی جی کے انٹرکشنز پورا کر دی ہے برد پوائنٹ ہے کہ آگے انڈیا کی ریپونس کیا چی ہے کیا وہ جب اس چام موقع دیا گیا کہ آپ آئی کروٹ میں اپیل کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں پھر اس کو پاکستان نے کہا ہم آپ کو ایک لائر ایکسپورٹ دے رہے تھے ہیں آپ اس کو تو کر لیں وہ بھی نہیں کر رہے تو یہاں پر بات کی ہے کہ پاکستان یہ انڈیا کو بڑی غلط فہمی ہے کہ پاکستان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا جو حالات انڈیا کے ہیں جو انڈیا کا ایٹیچوٹ ہے جو انڈیا کا سطبن ایٹیچوٹ ہے جو کشمیر کے بارے میں ظلم و بروریت کر رہے ہیں جو منورٹی بھی خلاف کر رہے ہیں پھر لائن اف کنٹرول پر کر رہے ہیں پاکستان کا پروک کر رہے ہیں ای ٹھیک نوع جا ٹائنگ پاکستان جس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ کے یہ بلکل ٹائم ہے اس وقت ایکشن لینے کا تو آپ مزید اس پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے حریص صاحب پاکستان کو جو لیگل ایکشن ہے اس کو پروسید کرنا چاہیے اور اگر یہ نہیں کرتا تو چاہیے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ یہ ٹائم ہے اگر آپ اس میں نہیں کر رہے ہیں تو ہی بل بی باؤنڈ ٹو ٹیک نورمل لیگل کورس ایکشن جس میں ہوتا ہے کہ آپ یا پریزین کو آپ مرسی کی پیٹیشن ڈالتے ہیں اور اگر اس کا بھی کوئی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے وہ اس کو وان کر دی جاتا ہے اور اس کے بعد ایکزیکوشن دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا بڑا دہشت گرد یہ نورمل سپائی کیس یہ جنوہ کنونشن میں نہیں فال کرتا جو آپ کے حسوس کو وہ ہوتا ہے لیکن یہ دہشت گرد ہے اس نے بلوچستان میں دھماکے کروئے ہیں بلکل ٹیک کہہ رہے ہیں اس ساری صورتحال پر پاکستان کو مزید لیگل ایکشنز لینے چاہیے برگیڈیا ریٹائرڈ حارس نواز سما سے گفتگو کر رہے تھے آپ کا شکریہ بلٹن سے فلال اتنا ہی ایک برے کے بعد حاضر ہوں گے ایڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی